کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے موسیقی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الدین النصیحة قلنا لمن آلا للہ و لکتابه و لرسوله و لائمت المسلمین و عامتهم رواه مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ میرے محترم دوست و بدر کو عزیز تسلام ہر انسان دنیا کے اندر ساری تاپتیں ساری پوششیں اور ساری فکریں اس لیے لگاتا ہے تاکہ دنیا کی زندگی کامیاب والی اور دنیا کے اندر چین سکون راہ اور دنیا کی زندگی کے اندر ہر طرح کی پریشانیاں اور مسئیبتوں سے نجات ملے کسی کو ہر انسان کامیابی سمجھتا ہے وقت کی حاجت اور وقت کی ضرورت پوری ہو جائے اور ہر قسم کے پریشانیوں سے نجات مل جائے یہ انسان کی نظروں میں کامیابی کا خلاصہ ہے کسی کامیابی کے حاصل کرنے میں آج ہر انسان لگا ہوا ہے ہر دور میں ہر زمانوں میں انسانوں نے اپنی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مختلف شکلیں اور راستے اختیار کیے کسی نے کجارت اختیار کی کسی نے ملازمت کسی نے حکومت کسی نے وزارت کسی نے مال اور دولت جمع کرنے کے اندر اپنی کامیابی تلاش کی لیکن میرے بھائیوں دوست و مدرگوں اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور سو فیشت کامیابی چاہتا ہے سو فیشت کے اندر دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہے سو فیشت کامیابی کا مطلب ہر انسان اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت کی زندگی میں بھی یہ کامیاب ہو جائے اور دنیا میں بھی خسارے سے بچے اور آخرت کی زندگی میں بھی سو فیشت خسارے سے بچ جائے اللہ رب العزت اپنے ہر بندوں کے لیے ایسی کامل و مکمل کامیابی چاہتے لیکن کامیابی کے طریقے اور کامیابی کے اسباب الگ الگ انسانوں نے اپنے تجربوں سے اور اپنی رائے سے جو نقشے کامیابی کے اور جو راستے کامیابی کے اختیار کیے ہیں اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی بھی چیز کے اندر کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا عزت کا وعدہ نہیں فرمایا تین سکون راہت کا وعدہ نہیں فرمایا اپنی غیبی مددیں اور نسرتوں کا وعدہ نہیں فرمایا سر بلندی کا وعدہ نہیں فرمایا بلکہ انسانوں نے جتنے طریقے اختیار کیے اور کر رہے ہیں ان تمام طریقوں کے اندر سراسر ناکامی ہی ناکامی ہیں زلتی زلتیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کیلئے جو طریقہ قیامت تک متعین فرمایا وہ ایمان اور اعمال والا اطاعت والا حکمو والا ہے جو شخص جتنا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکمو پر آتا چل جائے گا اور اپنی خواہشات اور مرضی والی زندگی چھوڑتا چل جائے گا اللہ رب العزت ظاہر کے خلاف شکلوں کے خلاف نقشوں کے خلاف اسباب کے خلاف محض اپنی قدرت کی منیات پر اسے کامیاب فرمائے اسی لئے مونہ یوسف صاحب عمد اللہ علی فرمائے کر دے دیں کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اس امت کی اور خصوصاً مسلمان کی کامیابی کے لئے ایمان اور اعمال والا راستہ متعین فرما دیا مسلمان صرف ایمان اور اعمال والے راستے سے ہی چمکے گا اگر یہ مسلمان ایمان اور اعمال والا راستہ چھوڑ کر ملک اور مال والا راستہ اختیار کرے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے مسلمان کو زلین کر کے آج کے مسلمان کی زلت کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ملک اور مال نہیں بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے دو غلطیاں کی ایک ان بنیادی راستوں کو چھوڑا جس پر اللہ نے مسلمان کے چمکنے اور کامیابی کا قیامت تک وعدہ فرما رکھا اور وہ ایمان اور اعمال ہے اور دوسری غلطی یہ کی کہ اس راستے کو اختیار کیا اپنی کامیابی کے لیے اپنے چمکنے کے لیے جس کے اندر اللہ رب العزت نے نہ کبھی کامیابی رکھی اور نہ قیامت تک کے لیے اس کے اندر کامیابی کا وعدہ ہے اور وہ اسباب والا راستہ ہے مال والا راستہ ہے دولت والا راستہ ہے وزارت حکومت والا راستہ ہے اور ایٹمیات والا راستہ ہے میرے بھائیو دوستو مدرگو حضر مولا یوسف سار عبداللہ نے فرمایا کر دیتے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو نبیوں کے طریقوں سے کامیاب کرنا تیہ فرما لیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نبیوں والے طریقوں سے کامیاب کرنا تیہ فرما لیتے ہیں ایسے لوگوں کے نام ملک و مال والوں کی فیرس سے کار دیتے ہیں ایسے لوگوں کے نام ملک و مال والوں کے فیرس سے اللہ کاٹ دیتے جنہیں اللہ تعالی طریقوں سے کامیاب کرنا چاہتے ذاتوں سے کامیاب کرنا چاہتے اعمال والے ذاتے سے اللہ رب العزت ان کے نام مال والوں کی فیری سے حکومت والوں کی فیری سے احضہ والوں کی فیری سے اللہ کاٹ دیتے اور پھر ایسے لوگ اگر نبیوں والے طریقوں سے ہٹ کر ملک اور مال والے راستے سے کامیابی تلاش کرنے لگیں گے تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر خون خرابوں کو مسلط فرما دیتے ہیں اس کو مسلط فرما دیتے ہیں خون خرابوں کو مسلط فرما دیتے ہیں زلطوں کو مسلط فرما دیتے ہیں اس لیے سب سے اہم اور بنیادی ذمہ داری وہ یہ کہ اللہ کے وہ ذاتے جس پر اللہ نے ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے بندوں کو کامیاب کیا اور قیامت تک کے لیے اسی کے اندر کامیابی کے وعدے فرمائے ہیں ان ذاتوں کو پہچاننا سمجھنا جو اللہ کی اصل سنت ہے اور اسے اپنی زندگی میں لانا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگو اللہ رب العزت رہے دنیا اور دنیا کے سارے انسانوں کی قیامت تک آنے والے مردوں عورتیں ہوں اور امیروں غریبوں کسانوں کاشکاروں تاجروں ملازموں ہر ایک کے کامیابی کے لیے قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی صورت کے اندر چار بمیادی اصول بیان فرمائے جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتے جو شخص ان چار ذاقوں پر آ جائے چار اصولوں پر آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اسے ناکام اور اسے زلیل نہیں کر سکتی بلکہ اللہ رب العزت ظاہر کے خلاف اپنی قدرت کی بنیاد پر اسے کامیاب فرمائے پہلی بنیاد ان چار میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ذاتِ عالی اور اللہ کے صفات پر اور تمام مغیبات پر اس طرح یقین لانا جس طریقے سے اللہ کے یہاں مطلوب اور مقصود ہے جس معیار پر اللہ رب العزت اپنی ذات اپنی صفات جنہ دوزہ قبر حشر اور غیب کے سارے نظاموں پر یقین لانے کا حکم فرما رہے ہیں اس کے مطابق یقین لانا یہ کامیابی کے چار ذاتوں میں سے اہم ترین بنیادی ذات ہے آپ سے پہلا ذات ہے یقین آپ سے بنیادی ذات ہے یقین ایمان ایمان کس کو کہتے ہیں حضر مولا یستار امتلالی فرمایے کرتے تھے کہ شکلوں سے آسمان زمین چاند سورج یہ بڑی بڑی شکلیں نقشے جو نظر میں آنے والی ہو یا نظر میں نہ آنے والی ہو نظر میں نہ آنے والی مخلوقات میں بڑی بڑی مخلوقات فرشتے فرشتوں کا نزاب جبرائیل اسرافیل اسرائیل میکائل یہ بھی مخلوق ہیں نورانی مخلوق ہیں لیکن مخلوق ہیں اور دنیا کے سارے نقشے یہ بھی مخلوق ہیں ان ساری مخلوقات کا انکار کرنا اور ان سب کے بنانے والے اللہ کا یقین دل کے اندر اتارنا اور ان ساری مخلوقات سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کا انکار کرنا جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دل کی گہرائی سے اس بات کا یقین ہو کہ ان چیزوں سے وہ نہیں ہو رہا جو ہمیں نظر آ رہا ہے بلکہ کرنے والی ذات اللہ کی ان سارے نقشوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہ رہے ہیں اور اللہ چاہیں گے اور ان نقشوں کے بغیر بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے ان سارے نقشوں کے بغیر بھی وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے ان ساری بنی بنائی چیزوں کی حیثیت اللہ کے نظروں میں موسیٰ علیہ السلام کی لاکھی سے بڑھ کر نہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاکھی اللہ کے حکموں کے تابع کہ جب اللہ نے چاہا آنے واحد میں اسے نقصان کی شکل میں عجدہ کی شکل میں بدل دیا اور جب اللہ نے چاہا تو اسے نفع کی شکل میں بدل دی یہ دکھلانے کے لیے کہ کوئی انسان اس سے اپنا یقین نہ جوڑے کہ میں چاہوں تو اس سے نفع حاصل کرلوں اور میں چاہوں اس کے ذریعے سے نقصانات سے اپنی حبادت کرلوں کہ نہیں یہ لاٹی جس طرح نفع نقصان پہنچانے میں محض اللہ کی مشیر اللہ کی قدرت کے تابع ہیں رائے کے دانے کے برابر لاٹی لاٹی والے کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نقصان سے بچا سکے اسی طرح دنیا کی ساری شکلیں سارے نقشے سارے اسباب سارے ایٹمیات سارے حکومتیں وزارتیں اور نظر میں آنے والی ساری مخلوقات جس کے اندر اسرافیل اسرائیل میکائل جبریل جیسے بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان سب کی حیثیت اللہ کی نظروں میں لاٹی سے بڑھ کر رہی اللہ ان سارے نقشوں سے جو چاہیں گے وہ ہوگا نفع نقصان کو نقصان یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ یہ بنی بنائی تمام چیزوں کا انگار کہ ان سے نہیں ہوتا اور ان سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا پانی ایک شکل ہے پانی کے ذریعے سے بے شمار چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہے کسی کی حلاقت نظر آ رہی کسی کی آبادی نظر آ رہی کسی کی پیاس بجھتی بھی نظر آ رہی کسی کی زندگی نظر آ رہی کھیت تیار ہوتے بھی نظر آ رہے یہ پانی کے ذریعے سے جو کچھ منافع اور فوائد انسان مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کا یقین دل کے اندر اتار چکا ہے میرے بھائیوں دوست و مدرگو یہ پانی سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا اللہ تعالی نے صاحب طور پر فرمایا کہ ہم بادل سے پانی ہم اتارتے ہیں اور اتار کر کے باغات ہم نکالتے ہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بادل کے ذریعے سے پانی خود بخود اتر گیا اور اس کے ذریعے سے یہ باغات خود بخود تیار ہو گئے یہ نہرے جاری ہو گئی اور یہ پھل میں میں تیار ہو گئے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جس طریقے سے یہ پانی اپنے وجود میں اور وجود میں آنے کے بعد اپنے بقا میں ہمارے حکم کے تابع ہمارے مشیط کے تابع کسی طریقے سے پانی کے ذریعے سے جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی بھی نظر آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہمارے حکم کے تابع ہیں اور اپنے باقی رہنے میں اپنے نفع نقصان دینے میں ہمارے حکم کے تابع کوئی بھی چیز دنیا اور آخرت کی کوئی چیز کوئی کائنات کوئی مخلوق اللہ کی مشیط اللہ کی حدرت اللہ کی طاقت سے خارج اور باہر نہیں قلمہ لا الہ الا اللہ کا اصل بنیادی مقصد یہی ہے یہ جار شرطوں میں سے سب سے بنیادی شرطیں انسانوں کی کامیابی بنا یوسف فرمایا کرتے تھے جس طریقے سے جسم کے اندر روح داخل ہے جسم کے ہر حصے میں یہ روح سرائط کیے ہوئے اسی طریقے سے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ کی مشیط سرائط کیے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ کی قدرت اللہ کی مشیط کو دخل کوئی ذرہ آسمان زمین کے اندر ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت اللہ کی مشیط سے خارج ہو اور وہ خود بخود وجود میں آ جائے اور پھر باقی رہے اور کسی کو نفع دے کسی کو نقصان دے اللہ کی مشیط سے بغیر اللہ کی حکم کے بغیر ناممکنات بسکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ روح نہ ہو اور جسم چلے زبان بولے آنکھیں دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی حکم کے بغیر روح حرکت کرے روح بھی اللہ کی مغلوب اور جسم بھی اللہ کی مخلوب اللہ چاہے روح کو الگ اور چاہے جسم کو الگ چلا سکتے جسم روح کی مہتاج ہے لیکن اللہ رب العزت اس جسم کو چلانے میں روح کے مہتاج نہیں زندگی دینے میں پانی کے مہتاج نہیں یہ سب سے بنیادی شرح اللہ کے ذات عالی کا یقین دل کے اندر اتا مخلوقات کا یقین دل کے اندر جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آرہ بنی بنائی چیزوں کا یقین دل کے اندر سنکامہ اسی کو توجیح کہتے ہیں قرآن کی اسطلح میں اس کو توجیح کہا جاتا ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھے کہ یہ میرا رب ہے ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے تھوڑی جھر میں ستارہ غائب ہو گیا تو کہلے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو چھپ جاگے وہ میرا گھر ہو آگے وہ چھپ جائے یہ میرا رب ہے پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا کہلے کہ یہ میرا رب ہے وہ بھی غائب ہو گیا تو کہلے کہ یہ بھی میرا رب بھی پھر سورج نکلا تو کہلے کہ یہ میرا رب ہے بڑا رب ہے ہادہ ربی ہادہ اکبر جب وہ سورج بھی ختم ہو گیا اس کی روشنی ختم ہو گیا وہ بھی چھپ گیا تو کہنے لگے کہ میں ان تمام بنی بنائی چیزوں سے اپنے دل کے یقین کو قضا کی طلب پھیرتا ہوں جو ان تمام نقص اور نقائص سے پاکے اس کو توجی کے دے بنی بنائی تمام چیزوں اور شکلوں سے یقین کو ہٹانا اور بنانے والے ذات کی طرف لے جاتا بس ایمان والے میں اور دنیا بر کے سارے سائنس دان میں یہی فرق ہے کہ سائنس دان ان دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں اور ان کا یقین دل کے اندر اتارتے چلے جاتے ہیں اور ان سے بنی ہوئی چیزوں کا یقین اندر اتارتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہے کہ خسارہ میں ہمیشہ ہمیشہ خسارہ انہیں ہوتا ہے لیکن ایمان والا ان بنی بنائی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر بنانے والی ذات کی طرف چلا جاتا ہے یہ مومن میں اور ایک سائنس دان میں پراغ ایک مومن میں سائنس دان میں پراغ سائنس دان دیکھے گا کہ یہ بادل آ گیا ہے اور کالی گھٹائیں ہیں وہ کہہ دے گا اب تو بارش ہونے والے مومن کہہ گا نہیں یہ کوئی علامت نہیں ہے بلکہ بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کتنے پترے ہوں گے کتنی مقدار میں کہاں بارش ہونی یہ تو اللہ کے علم اللہ نے قرآن میں فرما دی یہ تو اللہ کے علم عدالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دیتے کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں پانی کا خزانہ بھی ہے اور اس پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے اور ان کے پاس اللہ رب العزت نے ایک پالہ دیا ہے جس کو ناب کر طول کر جب جہاں جتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی جبریل فرشتے اللہ کے حکم سے طول کر ناب کر پانی وہاں پہنچا گیا یہ نظام اللہ نے رائب سے چلا رکھتا آپ جتنے چاہے کہتے رہے ہیں اکل سے لیکن یقینی بات یہ جب بھی جہاں بھی دنیا جب سے بنیئے آج تک اور قیامت تک جتنا پانی آئے گا اسی خزانے سے اور اللہ کے حکم سے اور فرشتے ناب طول کر بھیجئے لیکن ایک دن ایسا آیا جس دن اللہ رب العزت نے حکم پانی کے خزانے کو براہراز دے دیا اور وہ فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گیا اور پھر اللہ نے وہاں سے بھی پانی نکالا جہاں سے پانی نکلتا ہے اور اللہ نے پانی وہاں سے بھی نکالا جہاں سے آگ نکلتی ہے اللہ کی ذات ہے تنور سے پانی نکل گیا آسمان سے پانی آگیا زمین سے پانی آگیا پتروں سے پانی نکل گیا فرشتوں نے طاقت لگائے کوشش کی کسی طریقے سے اسے قابو میں لائیں لیکن وہ ان کے قابو میں کیونکہ براہراز اللہ نے پانی کے خزانے کو حکم دیا تو برس ہواوں کا نظام اور خزانہ اللہ کے قبضے اور خدرت میں اور ہوا کب اتنی مقدار میں کہاں پہنچانی ہے یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو اور فرشتے ناک کر تول کر کے ہواوں کو دنیا میں بیش دیں جب سے دنیا بنی آج تک اور قیامت تک لیکن ایسا دن آیا کہ جس دن یہ ہوا فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گئے وہ کونسا دن تھا وہ ایک بڑی نافرمان اور بڑی طاقتور قوم کو حلا کرنا تھا جن کو اپنی جسمانی طاقت پر غرور تھا کہ ہمیں کون حلا کرنے والا ہم سے زیادہ طاقتور کونے قوم عاد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایسی قوم ہم نے آجتا دنیا میں نہیں بنایا بنانے والے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لم یخلق مثل وہاں پی البلاد ایسی قوم طاقتور ڈیڈول قد و خامدوالی جسمانی لحاظ سے ہم نے ان کو حلا کرنا محسوس تھا اللہ رب العجت نے ہوا کو برائرہ سکم دی سات راتیں اور آچ دن سات رات اور آچ دن اللہ کے حکم سے فرشتوں سے قابلتے تھے باہر ہوگر یہ ہوا ایسی جلی کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر کے رہے دی پوری قوم کو اللہ نے حلا کر دی اللہ نے اسباب والوں کو نقشوں 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 پر محنت کرنے والوں کو اور چیزوں پر محنت کرنے والوں کو ان کے نقشوں میں ان کے چیزوں میں ان کے اسباب میں رکھ کر محض اپنی قدر سے ناکام کر کے دکھلا ہے یہ بتلانے کے لئے قیامت تک کہ یہ ظاہر شکل نقشے اور یہ اسباب یہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے بلکہ کامیابی کی اصل ذاتے ہمارے احکامات ہیں جو ان نقشوں میں رہ کر ہمارے ذاتوں کو توڑے گا چھوڑے گا ہم اپنی قدر سے ناکام کریں گے اور جو ان نقشوں کے بغیر ہماری احکامات پر چلے گا تو ہم ظاہری نقشوں کے خلاف اسے کامیاب کرتے دکھلایں تو میرے بھائی دوستوں مجرگو سب سے بنیادی عمر یہ کہ ہمارے دلوں کا یقین سہی سب سے بنیادی ذمہ داری اپنے دلوں کا یقین سہی کر دلوں کے یقین سہی کرنے کے لیے بنیادی راستہ کیا ہے سب سے اہم اور بنیادی سنت وہ یقین کی دعوت ہے وہ ایمان کی دعوت ہے اور پھر ایمان کی دعوت میں اہم ترین سنت ہے کہ مسجد کے ماحول میں مسجد کے فضاء میں اللہ کی بڑائی اللہ کی خدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی صفات کے تذکرے کیا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا زندگی بھر کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو لے کر اللہ کی ذات اللہ کی صفات جنت کے دوزق کے قبر کے حشر کے تذکرِ مسجد کے اندر مستقل فرمایا کر دیتا ہے یہ سب سے اہم ترین سبب ہے اس یقین کو درست کرنے کا کہ امت مسجد میں ایمان اور یقین اور غلط یقین کو دل سے نکال کر صحیح یقین کو دل کے گہرائے میں اتارنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقین کر کے مسجد میں جمع ہو اور مسجد میں جمع ہونے کی ایمانی حلقوں میں مجتمع ہونے کی پوری امت کو دعوت دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے سات حضرات ایک طبیلے کے آئے آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے عرض کیا ہم مومن ہیں کیا عرض کیا آج کل کا مسلمان سے پوچھا جائے وہ کہتا میں ڈاکٹر ہو انجینئر ہوں وہ خرن اول میں ایک نیا سا مسلمان بھی آتا سب سے پہلے کہتا میں مومن ہوں کتنا بڑا فرق کیونکہ ایمان کی مہنے چھوڑ دی ایمان کی دعوت ختم ہوگی چیزوں اور اسباب کی مہنے زیادہ ہے اس لیے اپنی نسبت ایمان آمان سے زیادہ چیزوں سے کرتے ہوئے اسے فقر محسوس ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو مومن ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی علامت ہے آپ ڈاکٹر ہیں اس کی کوئی ڈگری کوئی علامت کوئی نشانی انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ہمارے مومن ہونے کی ہمارے ایمان کی پندرہ علامتیں پندرہ علامت پانچ وہ ہیں جس کا آپ نے برائرہ سے ہمیں حکم دیا ہے پانچ وہ علامتیں جس کا آپ کے قاسدوں نے ہمیں حکم دیا ہے پانچ وہ ہیں جو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کر لیے اور جس پر آج تک ہم برقرار ہیں آپ نے فرمایا وہ پانچ صفتیں ایمان کی کیا ہیں جس کا میں نے تمہیں برائرہ حکم دیا انہوں نے عرض کیا ایک یہ کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے پہلی صفت اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور دوسری صفت یہ کہ ہم رسولوں پر ایمان لائیں رسولوں پر ایمان لانے کا خلاصہ کیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا خلاصہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی آشق اور قیامت تک عقل مندوں نے ایجاد کر کے امت کے سامنے رکھے انسانیت کے سامنے رکھے ان میں سے کسی بھی طور طریقے کے اندر کامیابی نہیں ہے بلکہ محض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر کامیابی ہے نوازی طریقوں کے اندر کامیابی نہیں بلکہ سنت طریقوں کے اندر کامیابی ہے کس کے اندر کامیابی ہے سنت طریقوں کے اندر کامیابی ہے مولانا یوسیٰ ربط اللہ علیہ وسلم فرمائے کر دیتے کہ رواج میں رواج کی ظلمتیں ہیں جو جتنا رواج پر چلے گا اتنا وہ ظلمتوں کے اندر داقل ہوتا چلا اس کی زندگی میں اس کے دل دماغ میں اس کی آنکھوں میں ظلمتیں ہی ظلمتیں اترتی چلی جائے اس نے فرما دے دے کہ رواجی طریقوں کو نفرت کے ساتھ چھوڑو جس زمانے میں جس نے جو طریقیں بتا دی ہے زندگی گزارنے کے نہیں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے زندگی گزارنے کے طریقیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکلا دیا کھانے پینے کی سنتیں قیامت تک متعین ہیں جتنے چاہے بہترین طریقے کھانے پینے کے آ جائیں اس کے اندر نہوستی نہوست ہے نور اور برکت صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کرتے ہیں اس بات کا یقین دلی ہے یہاں تک فرمائے کر دیتے کہ دنیا بھر کے جتنی بہترین سواریاں آج وجود میں آ چکی اور قیامت تک آنے والی ہے ان ساری سواریوں میں وہ برکت اور وہ نور نہیں جو اوٹ کی سواری میں ہیں کیوں کہ اوٹ کی سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سنت مسلمان کو چاہیے کہ حضور والی سنت سواری کے نمل پر دل کی گہرائیوں سے حسرت کرتے ہوئے اور آج کی سواریوں کو انتہائی مدبوری میں نفرت کے ساتھ استعمال کرے گا تو اس کا ایمان کسی درجہ میں باخر ہے اور اگر آج کی سواریوں پر حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کی گھوڑے سواری یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر سواری یا اون سواری سے زیادہ قابل قدر اور زیادہ عظمت کی وقعات کی اور فقر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کا ایمان خطر ہے اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پوری دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزیں مل کر اس کپڑے کے ٹکڑے کی قیمت کے برابر نہیں جو کپڑے کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل میں بھگو کر اپنے سر میں باندھا کیوں اس کپڑے کی نسبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے ساتھ ساری دنیا کی چیزیں مل کر کے اس جوتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی جو جوتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے سے ایک لمحے کے لئے ٹچ کر گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختت سے اس کو نسبت حاصل ہم نے تو سب کچھ پہچانا اللہ ماہ فرمائے اپنے نبی کو نہیں پہچانا اتنی طاقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے دے جب نسبت کی وجہ سے ان چیزوں کے اندر اتنی قدر و قیمت ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جسم مبارک کے کسی ذرے اور کسی جو ہے حصے کی کیا قدر و قیمت ہوگی ایک مبارک بال کی کیا قدر و قیمت ہوگی ایک ناخن کی کیا قدر و قیمت ہوگی ایک انگلی کی کیتنی طاقت ہوگی تو کفارم نے درخواست کی دی رات کا وقت تھا چودھوی رات کی چاند چودھوی رات چاندنا نظر آ رہا انہوں نے کہا کہ آج تو امتحان لینا ہی لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو فیصلہ ہونا ہے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے پک کے دل سے ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان ہو جائیں گے ہم ایمان لیائیں گے آپ کی باتوں کو مان لیں گے بس ایک درخواست آپ پوری کر دی دیں گے وہ کیا یہ جو چاند نظر آ رہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیں گے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صرف ہاتھ کے ایک املی شادت کی املی سے اس چاند کی طرح بشارہ کیا اس کے دو ٹکڑے ہوئے روایت میں آتا ہے کہ ایک حصہ ایک پہاڑ پر نظر آ رہا تھا دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ پر نظر آ رہا تھا وہ بہت دیر تک کفار دیکھتے کے دیکھتے رہے گے یہ کیا ہوا ہاں کے ململ کے دیکھ رہے ہیں کیا حقیقت ہے یا کچھ اور تو نہیں اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ دونوں ٹکڑے مل گئے آپ نے فرمایا اب شرط پوری کرو کہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی اور تحقیق کر لیتی یہ سچا تھا کہ کچھ اور تھا کہیں جادو تو نہیں کر دیا تھا آپ نے ہمارے اوپر اس لئے کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان میں معجزہ اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے اور شک اور صوبے کرنے والوں کے شک اور صوبے میں یہ معجزات نبیوں کے اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا بسے ہم یہ دیکھ لیں کہ واقعی یہ معجزہ ہے یا آپ نے اس موقع پر بھی جادو سے کام دیا ہے پتہ ایسے چلے گا کہ مکہ سے باہر سے جتنے قافلے والے آئیں گے ان سے ہم تاریخ مطلع کر پوچھیں گے کہ فلا تاریخ میں اور رات کے موقع پر اس طریقے سے چاند کے دو ٹکڑے تم نے دیکھے اگر سارے قافلے والے آکے کہہ دیں تو ہم مان جائیں گے ہاں بھی اگر صرف ہمیں ہی نظر آیا اور ان سب کو نظر نہیں آیا تو یہ تو جادویں تنہاں سے جتنے قافلے والے آئے ان سے پوچھا گے سب نے کہا ہاں پناہ تاریخ میں رات کے وقت میں ہم نے چاند کو دو حصے میں دیکھا جب سارے گواہیں آگئیں اب کہا کہ اب تو شرط پوری کرو کہ نہیں اب تو دل کے اندر پورا یقین اتر گیا اس دن کا جادو چھوٹا نہیں تب آلمگیر پوری دنیا والوں پر آپ نے جادو کیا یہ ہے کیونکہ ایمان والے کیلئے تو کسی موجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور شک والے اور تردد کرنے والے ان کے لئے تو موجزہ بھی نہ کافی ہے یقین والے صدیق اکبر کی ترتیب پر ہوتے کس ترتیب پر صدیق اکبر کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر آگے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کا سفر اور ساتوں آسمان پار کر گئے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں اور پھر ہر ہر نبی سے ہر ہر آسمان میں ملاقات عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام اب سے ملاقات اور اللہ کے دیدار ہو گئے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور نماز لے کر کے آئے جنت کا مسائدہ کیا جہنم کا مسائدہ کیا اس لئے موڑا یوں پرمائے کرتے تھے اس بینہ کے پیچھے چلو جو ایک ہی وقت میں دنیا اور آخرت دونوں دیکھتا ہے جسے اپنے ہاتھ سے نام بھی لکھنا نہیں آتا یہ احسن بینہ اس بینہ کے پیچھے چلو ایک ہی وقت میں دنیا اور آخرت دونوں دیکھتے وہ کس کی ذات ہیں جنب محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اور باقی دنیا بر کے سارے پڑھے لکھے لوگ سارے سائنس دان ملک العقل کے اندر ان سب کی کامیہ بھی محمد صلی اللہ علیہ السلام کی اتباہ کے لئے اس بات کے یقین دل کے اندر اتارنا یہ ہے نبیوں پر ایمان لانا اور رضو صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا جو آپ نے فرما دیا ہم مان گے تو جب جا کر آئے سارا سفر کر کے تو کفار مکہ سے جب ذکر کیا تو کہنے لگے کہ ہم کیسے مان جائے آپ بیت المقدس چلے ایک ہی رات کے اندر مکہ سے بیت المقدس پر وہاں سے اچھا یہ بتائیے بیت المقدس کے اندر کتنے ستون تھے دلائل چاہیے اللہ کے حکم سے بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آگے جو سوال کے کھڑکیاں کتنی ہیں ستون کتنے اللہ کے نبی دیکھ دے کر کہ انہیں بتاتے رہتے اتنے ستونے بیت المقدس کے اندر بتاتے چاہے کہنے کہ تبھی ہم نہیں مانتے اور یہ سارے کھٹے ہوگے گئے صدیق اکبر کے پاس تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پھر وہاں سے آسمان ساتو آسمان اور پھر جنت دوزہ سارا نظام دیکھتا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں میں تو اس سے آگے کی بات یقین کرتا ہوں یہ کہتے ہیں میرے پاس روز عبریل امین آتے میں اس کا یقین کرتا ہوں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں یہ صدیقی ترتیب شک والے نظروں کی بنیاد پر چلتے ہیں یقین والے خبروں کی بنیاد پر چلتے ہیں حضرات صحابہ سے یقین سیکھنا چاہیے اس لیے حضرات صحابہ کے ایمان کے واقعات کسرس سے سننا بھی چاہیے اور اس کے مذاکرے بھی کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک دیہاتی نے اپنا گھوڑا بیچا آپ کے ہاتھوں آپ نے معاملہ تیہ کر لیا اور کہا کہ میرے پاس ابھی دام نہیں ہے مردی میں پہنچ کر کے دام ادا کر دوں گا جب تک کہ گھوڑا مجھے دے دوں میں سوار ہو جب چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے تیزی سے آگے نکل گئے وہ دیہاتی پیچھے رہ گیا اتنے میں کسی نے آ کر کے اس کے گھوڑے کا معاملہ کیا جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دام سے زیادہ ایک آدمی دام لگا رہا ہے تو اس کے دل میں لالت چاہیے جو سرنا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ دیتا ہوں یہ کہہ کر اس نے زور سے آواز لگا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو آپ خرید لیجئے گا اتنے داموں میں ورنہ میں کسی اور کے ہاتھ میں بیچنے ہوئے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ گئے قریب تشریف لائے کہا کہ آپ کو لینا تو لیجئے گا نہیں تم نے تو بیچ دیا میں نے خرید لیا اتنے داموں میں کہا کہ انا میں نے بیچنے آپ نے خریدنے آپ گوال آئیے آپ گوال آئیے اب اس موقعے پر کوئی ہے نہیں جو آتا حیران اور اسے ملامت کر دا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تحمد لگا وہ ایسی جھوٹی باتیں کر سکتے اور وہ کہہ دا رہا آپ گوال لیا گیا میں مانجھوں گا میں نے آپ کو بیچا نہیں اتنے داموں میں اور آپ نے مجھ سے خریدنے ایک صحابی آئے حضرت خزیمہ بن ثابت جیسے آئے انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے اتنے داموں میں اس بندے سے لیا ہے اور اس نے اتنے داموں میں آپ کے ہاتھ میں بیچا ہے اللہ کے نمی فرمانے میں کیسے گوائی دے رہے تو تم تو تھے نہیں اس کے کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بڑی بڑی باتوں میں ہمیں دھوکہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتا ہوا دیکھا نہیں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے دے میں نے خریدا تو دل کے اندر یقین اتر گیا ہاں اللہ کے نمی نے خریدا ہے اور اللہ کے نمی کے زبان مبارک سے یہ نکلتا ہے وہ سن لیا کہ تُو نے بیچا ہے تو اس کا یقین اتر گیا اور آ کر خوراں گوائی دی آپ نے خریدا اور اس نے بیچ گیا اس کو کہتے ہیں نظروں کو جھٹلانا خبروں پر یقین اس کو کیا کہتے ہیں اپنی نظروں سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اسے جھٹلا ہو اللہ کے نبی نے ایسے ہی جھٹلا ہو جیسے صحابہ اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے جھٹائے کر دیتے آج کا مسلمان قیامت تک کا مسلمان دنیا کی ساری ساری نظروں سے آنے والی چیزوں کا چیزوں کو جھٹاوے اور پھر خبروں کا یقین جن گندل اتا ہے یہ اصل ایمان نظر اور خبر کا تقابل اور مقابلہ ہر وقت رہے گا دنیا کی مادی شیزیں اور نقشے اور اسواق تمہارے سامنے آئیں گے اور ایک طرف اللہ رسول کا فرمان ہو اس وقت ایمان اور اقین کے انتہان ہو یہ سب سے بنیادی چیزیں کہ مزید کے ماحول میں ایمان کے تذکر ہو اور انہیں کہا کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان لاتے کس پر تقدیر پر ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے کس پر ایمان لاتے آسمانی کتابوں پر ایمان کیا مددہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے کیا مددہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ برحق ہیں اور جو حلال باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا یقین کر کے اسے اختیار کرنا اور جتنے باتیں حرام فرمائیے اس کا یقین کر کے اس سے بچنا کیوں؟ ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے قرآن کے حلال کو حلال یقین کر کے اس پر عمل کرنے اور حرام کو حرام یقین کر کے اس سے بچنے سے بڑھ کر مسلمان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی بڑا سبب ہی نہیں اس بات کی قواہی جسمن بھی دیا کرتے تھے کون دیا کرتے تھے مسلمان جب تک قرآن کے حلال حلال یقین کر کے عمل کرتا رہے گا اور قرآن کے اندر موجود حرام کو حرام یقین کر کے اس سے بچتا رہے گا اس وقت تک کوئی طاقت انہیں مغلوب اور کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتے فارس کا باشتہ یزد جرد اپنی مدد کے لیے چین کے باشتہ کو حد لکھتا ہے کہ مسلمان مدینے سے مٹھی بار نہتے ننگے اور ننگے پاؤں بھوکے پیاسے ٹوٹے پوٹے ہتیار لے کر ہمارے پاس آگئے اور سارے کے سارے فارس والے ایران چھوڑ کے چلے گئے اب باشتہ نے ایک طرف بیٹھ گر چین کے باشتہ کو حد لکھتا میری مدد کو چین کے باشتہ نے کہا تم تعداد میں زیادہ مسلمان تعداد میں کم تمہارے پاس ہتیار ان کے پاس کچھ بھی نہیں تمہارے پاس عمدہ سواریاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں پھر کیا بات ہے وہ غالی بات ہے جا رہے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دی اور تم مغلوب ہوگے میرے خیال میں ان کے پاس کوئی ایسی اچھی خوبی ہے جو تمہارے اندر نہیں اور تمہارے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جو مسلمانوں میں لی یہ کہہ کر اس نے پوچھا کہ یہ یہ وعدے کے کیسے ہیں مسلمان جو مدینہ سے آئے نکل کر کے یہ وعدے کے کیسے ہیں مطلب کیسی بات اس نے پوچھی چین کے باشتہ چین کے باشتہ نے فارس کے باشتہ کے قاسد سے پوچھا یہ بھی غیر وہ بھی غیر تحقیقات چلنے عملی زندگی کی تحقیقات چلنے کیونکہ عملی زندگی میں احکامات اور اس کے اندر اخلاق اور اس کے اندر وعدے انہوں نے کہا کہ نہیں وعدے کے پکے وعدہ فیلہ بھی نہیں کرو اچھا اپنی امیر کی اطاعت میں کیسے کیونکہ اپنی امیر کی اطاعت میں ایسی قوم میں نے آشتک نہیں دیکھ ایسی اطاعت کرتے ہیں اپنی امیر جیسا جسا جس طرح بتا دیا اسے سو فیصد مانتے ہیں سب سے زیادہ اپنی امیر کی اطاعت کرنے والی خوف میدان میں اترتے کیا کرتے ہیں میدان میں اترتے ہیں سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں اگر نہ مانو تو پھر جذیہ کی بات کرتے ہیں پھر نہ مانو تو پھر سامنے مخابلہ کرنے کیلئے میدان میں اتر جاتے ہیں اور جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا اس وقت تک واپس نہ ہوتے چاہے شہید ہو جائے یا بھی کامیابی مرگ تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ ان کیا حلال چیزیں کیا ہیں حرام چیزیں کیا ہیں اس نے بتایا ان کیا حلال چیزیں اتنی ہیں حرام چیزیں اتنی ہیں اس نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہے یہ مسلمان مدینے سے آنے والے حلال کو حرام اور حرام کو حلال لیکن نہیں یہ بات ترکیز نہیں ہے جو حلال ہے حلال اس کا یقین اور اس کا عمل اور حرام حرام اور اس کا یقین اور اس پر آمن یہ سنتے ہی چین کے بادشاہ نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ صفت باقی رہے گی اس وقت در یہ کبھی حالات نہ خود ہوں گے اور نہ کوئی ان کو حلا کر سکتا انہیں کوئی طاقت حلا نہیں کر سکتا کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتا اس کے بعد سوالیاں پوچھیں اس کے بعد کپڑے پوچھیں سب چیزیں پوچھیں اس کے بعد کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا حالانکہ میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ اگر میں اپنی فوج تمہاری مدد کیلئے بھیج دو تو میری فوج کا اگر پہلا گھوڑ سوار تمہارے ملک میں ہوگا تو میرے فوج کا آخری گھوڑ سوار میرے ملک میں ہوگا اتنی بڑی قطار ہے میرے پاس فوجوں کو لیکن میں مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ ایسی صفات والے ہیں جو مدینے سے نکل کر مسلمان آئے تیس چالیس ہزار کے ایسی صفات ان کے اندر ہیں ان صفات کے ساتھ اگر یہ پہاڑوں کے سامنے آ جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں پہاڑ بھی ان کا راستہ نہیں لکھ سکتے ان کے اندر بڑی طاقت ہے ان کے اپنی اندر کی طاقت اس لیے بڑی عجیب بات حضرت مہنہ یوسار نے فرمایا کر دیتے کہ آسمان زمین چاند سورج یہ شتنی ظاہر کی شکلیں ان کے اندر بھی طاقت ہیں اور حضرت انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک طاقت رکھی لیکن حضرت انسان اور اس کے آنکھ کی طاقت اس کے کان کی طاقت اور اس کے بولنے کی طاقت اس کے پکڑنے چلنے کی طاقت اور اس کے جسم کے اندر جتنی طاقتیں ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں ساری کائنات کی طاقت ذرے کے برابر اور سمندر کے سامنے خطرے کے برابر بھی نہیں بے حیثیے تھے شرط کیا ہے یہ طاقت کب ظاہر ہوگی جب یہ اپنے آزا و جباری کو حکم ہوگے تابع کرے گا اللہ اندر کی طاقت نصیب فرمائیں گے اور بار کی ساری طاقتیں سلب ہوتی چلی جائیں گے اور جتنا مسلمان بار کی طاقتوں کے استعمال کرے گا اس کی اپنے اندر کی طاقتیں سلب ہوتی چلی جائیں گے یہ اصل بنیاد ہے اندر کی طاقتیں کب ظاہر ہوتی ہیں اللہ کے حکامات پر چلنے سے اللہ تعالیٰ اندر سے طاقت نصیب اندر سے نور نصیب فرما یہ اصل گنی آگا اس نے صاف کہہ دیئے اور آگے یہاں تک کہا کہ اگر یہ اسی صفت کے ساتھ ساتھ بغیر کمی بیشی کے میرے ملک چین میں آگے تو مجھے بھی نکال کے پھینک دے اور کہنے لگے بس میری ایک چھوٹی سی رائے انہیں چھیڑوں مت اور ان کے ساتھ سلح صفائیں کرلو اسی میں حافیت ہوں تمہارے پاس تو آج تک ایسا ہتھیاری نہیں آیا پینے ہتم کر دیں ان کے اپنے اندر کی طاقت ایمان اعمال بادے پر جمنا اور پھر حلال کو حلال یقین کر کے اس پر عمل اور حرام کو آرام یقین کر کے اس پر عمل اور پھر اس کی دعوت لے کر ملکوں میں جانا ایسی طاقت اس کا کوئی توڑ نہیں یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لگا تقدیر پر ایمان لگا جو کچھ ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا کیا ہوگا وہ کے رہے گا وہ کے رہے گا عدالی رضی اللہ تعالی عنہ ایک گاؤں میں تھے بیمار ہوگے ایک صحابی نارس کیا ایسا لگتا ہے آپ کے آخری وقت آ چکا ہے اب آپ شہر چلے ہیں یہاں انتخال کر گئے تو کوئی کندہ دینے والے بھی نہیں ہوگا عدالی نے فرمائی یہ بات کاش تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو اچھا ہوگا تم نے یہ بات کیسے کہہ دی میں یہاں مری نہیں سکتا کیونکہ ابھی تقدیر کا لکھا ہوا اور اللہ کی نبی کا بتایا ہوا بھی پورا ہی نہیں ہو رہا اللہ کی نبی نے فرمایا عدالی تمہاری موت اس وقت تک نہیں آگی جب تک تمہارے گردن سے تمہارے جسم سے نکلے ہوئے خون سے تمہارے جسم سے نکلے ہوئے خون سے تمہاری داڑی تر نہ ہو جائے تم مری نہیں سکتے یہاں تو مجھے ایسے کوئی سمٹم سا علامت نظری نہیں آرہی میں کیسے مر جاؤں ہوں یہ تیسا آپ کوفہ جانے لگے جب سواری پہ سوار ہوئے ایک صحابی نے آکے کہا امیر المومنین آپ کوفہ نہ جائیں کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی تلوار آکے آپ کی گردن کاٹ رہی کہنے کے اچھا پھر تو میں تیس سال پہلے حضور سے سن چکا ہوں اس لیے تو جا رہا ہوں کوفہ وہاں پہنچ گئے مجلس لگی ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قاتل مجلس میں بیٹھا ہوا ایک نمبر کا فیدہ حضرت علی پر جان نچھاور کرنے والا اسے کہنے لگے دیری کس بات یہ جلدی قتل کر دیں کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو کیسے قتل کر دوں نہیں تو ہی قتل کریں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر اپنے ساتھیوں سے کہا یہی وہ شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا تو ساتھیوں نے کہا آپ اشارہ کر دیتے ہم نے امٹا دیتے کہنے لگے پھر مجھے کون قتل کر دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے دو آدمی نے آ کر کے کہہ دیا کہ ہمارے آپس میں کچھ مسئلہ ہے اس کا فیصلہ سنا دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو لے کر کے ایک پرانی دیوار کی جڑ میں بیٹھ گئے فیصلہ سنانے لگے ایک ساتھ گزرتے گزرتے کہنے لگے میرے المومنین آپ وہاں سے اٹھ جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ دیوار آپ پر گر جائے کہہ لیں کہ جاؤ جاؤ اپنا کام بھلو جب تک اللہ کی طرف سے لکھا ہوا فیصلہ اور تقدیر کا وقت نہ ہو جائے اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا چنانچہ فیصلہ سنائے جب وہاں سے اٹھے تو دیوار گری اس کو کہتے ہیں لکھے ہوئے پر یقین لکھے ہوئے پر جس کا تقدیر پر ایمان یقین نہیں ہے وہ شخص تو مومن ہی نہیں وہ شخص کو نہیں ہے وہ شخص مومن پھولی دنیا کے برابر سولیں چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیں وہ قابل قبول نہیں جب تک اللہ کی تقدیر پر یقین یہ پانچ چیزیں بتائیں اللہ کی ذات پر ایمان لانا قریصوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر اور تقدیر پر اللہ کی نمی فرما ہے وہ پانچ چیزیں جس کا میرے قاسدوں نے تمہیں حکم دیا جو تمہاری ایمان کی اہم ترین علامت کہہ لیں کہ وہ پانچ چیزیں ہم اس بات کی توائی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ وحدہو لا شریکہ لہو ہے اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوزہے نماز قائم کرنا یا کرنا نماز قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا نماز پڑھنے کے بعد نماز قائم رکھنا نماز پڑھنی اور چیزیں نماز کو قائم رکھنا جو نماز پڑھتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ منافقوں کی طرح نماز پڑھتا ہے منافق کی علامت بتائی گئی کہ دیر سے آئے گا اور جلدی سے نماز ختم ہوتے چلے جائے گا آخری وقت تک نماز کو ٹھالے گا اور جیسے وقت پضا ہونے کے قریب ہو جائے فوراں جانور کی طرح اور پرندے کی طرح چار تھونگ مارے گا رکو سجدہ کر کے نماز پوری کر گئے جو رکو سجدہ 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 نہ کرے روایت میں آتا ہے یہ بدترین چوری ہے نماز میں چوری بدترین چوری نماز کی چوری بدترین چوری بعض لوگ نماز ایسے پڑھیں گے روایت میں آتا ہے کہ ان کو نماز کا ڈسوہ ہی سا بعض کو نوہ بعض کو چھٹا بعض کو پانچوہ بعض کو آدھا اور بعض کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ نماز بدعوہ دیتی بھی جاتی نماز کیا کرتی جاتی ہو بدعوہ دیتی جاتی دوسری بات بتائیں دوسری بات ہی بتائیں کہ ہم مبنان کے روزے رکھیں چوتھے زکاة ادا کریں کیا کریں زکاة ادا کریں زکاة ادا کرنا آج مسلمان زکاة کو اس طرح بوجھ سمجھتا ہے جس طریقے سے کوئی مالی تعوان ہو بجب سے مسلمانوں نے زکاة کی ادایگی کو بوجھ سمجھا تب ہی سے یہ سارے طریقے ان کے اوپر لاغو ہو گئے مال کو حاصل کرنے کے زکاة کے ذریعے سے اس وقت غربت امت کے اندر سے ختم ہوگی جبکہ زکاة کی ادایگی کے لیے اس کے صحیح مسرف کی تلاش میں اس طرح نکلے جس طرح نماز کے ادایگی کے لیے وضو اور وضو کیلئے پانی کی تلاش میں نکل دیں ایک مسلمان بے چین ہو جاتا کہ میں نماز پڑھنی اس کے لیے وضو اور وضو کیلئے پانی انتظار کرتا ہے تلاش کرتا ہے اس طریقے سے زکاة صحیح جگہ پر مولا علیہ سے برمایا کر دیتے اور مولا علیہ سے برمایا کر دیتے کہ اگر مال میں برکت نظر نہیں آ رہی اور امت کے اندر سے غربت ختم نہیں ہو رہی تو یقین کر لو تمہارا مال زکاة والا صحیح جگہ پر نہیں لگا اور مال کی حرس اور مال کی محبت دل کے اندر سے نہیں نکل رہی یقین کر لو کہ مال صحیح جگہ پر پہنچا نہیں زکاة کی ادائیگی سے مال کی حرس مال کی محبت دل کے گہرائی سے نکل رہی اور غربت ختم ہو رہی اور مال میں برکت نظر آ رہے اس کا مطلب یہ کہ مال صحیح جگہ پر پہنچا کہیں لگتا ہے تو کچھ نظر بھی آتا ہے زکاة صحیح جگہ لگے تو یہ چار فائدے ہو جاتے ایک مال کی محبت اور اس کو جمع کرنے اسے خوب کمانے کی حرس ختم ہو جاتے اور دوسرے آ بھی جائے مال زیادہ تو اس پر روتا ہے افسوس کرتا ہے اور دیسرے غربت ختم ہو جائے کیا ختم ہو جائے غربت اور مال میں برکت نظر آئے یہ انہوں نے تیسے رمضان کے روزے اور پیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ بات ہے اللہ کے نبی صلیح فرمایا کہ اچھا وہ پانچ صفت ایمان کی کونسی ہے جو تم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کرنا انہوں نے کہا ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کردیں جو بھی نعمت مل جائے جو نعمت مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کردیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر ہم صبر کردیں جو مصیبت آتی ہیں اس پر صبر کردیں چاہے مصیبت کہیں سے بھی آ جائے صبر مسلمان کے لیے سب سے بڑی دھان دنیا میں بھی اور آخر ہے صبر کے بغیر صبر کے بغیر اور تقوی کے بغیر مسلمان پریشانی اسے دنیا اور آخرت میں نجات حاصل نہیں کر سکتا کوئی شخص محسن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی زندگی میں صبر اور تقویٰ اِنَّهُ مَيَّتَّقِ وَإِسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْعُ عَجْرَ الْمَحْسِ ایک چور ہے وہ چور ہے اور اس پہ ڈنڈے پڑھ رہے ہیں اور وہ بدوائیں دے رہا ہے سبر کر رہا ہے اور بدوائیں کر رہا ہے ان کی بدوائیں کو کوئی حصر نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سبر تو ہے لیکن تقویٰ نہیں جانی ہے تقویٰ نہیں سارے چور مل کر کے بدوائے کرے پولیس وعالوں کو اثر میں کیونکہ سبر تو کر رہے ہیں ان کے ڈنڈوں پر لیکن تقویٰ نہیں اندر سے دل کی گہرہ اسے توبہ نہیں کر رہا ایسے تقویٰ نہیں اور پھر سبر ایک ہے سبر جمین جو تکلیف آگے اسے برداز کر لیے اور ایک ہے حجر جمین سبر جمین حجر جمین یعنی جن لوگوں نے عذیت دی تکلیف پہ پہنچائیں اللہ تعالی نے فرمایا نبی جی جتنی باتیں کفار آپ کو سنا رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں تحمد لگا رہے ہیں اندامات لگا رہے ہیں آپ اس پر سبر فرمائیے اور اچھی طریقے سے پتہ تعلق قائم کیجئے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے ظلم کیا اب ہم اس سے بات چیتنے کریں گے اس سے علائدہ ہو جائیں گے کیونکہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عذیت دینے والے تکلیف پہ پہنچائیں والے اور نقصانات دینے والے لوگوں کے ظالموں کے بارے میں دل کے اندر جو انتقام کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو رہا ہے اسے ختم کر دے یہ مطلب ہے دل کے اندر ظالموں کے خاطر انتقام کا جذبہ یا ان کی حلاکت کے لئے بدوائی نہیں ہونی چھو یہ ہے حجر جمیل تو انہوں نے دوسری صفت یہ بتائی ایمان کے لئے بنیادی دوسری صفت ایمان کی علامت ہے کہ شکر ادا کرنا اور صبر اور تیسری بات کہ دشمنوں پر آنے والے مسئیبت پر ہم کبھی خوشی نہیں مناتے ہم خوش نہیں ہوتے اور چوتھی بات اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہو جائیں ہم اس پر راضی رہتے ہیں ہم اس پر راضی رہتے ہیں پانچوہ یہ کہ پانچوہ یہ کہ جب دشمنوں کے سہ سامنا ہوتا ہے تو ہم ثابت خدم رہتے ہیں یہ پانچ خصلتیں انہوں نے بتائی جو زمانے جاہلیت کے اندر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو ایسی صفت ہیں جس کی وجہ سے کہ تم بہت بادر اور دین میں بڑے سمجھ رکھنے والے اور قریم تھا کہ تم انبیاء بن جاؤ یا انبیاء کے درجے تک پہنچ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو یہ ساری مجلی سے کہاں لگ رہی مسجد کے اندر لگ رہی ایمان کے مذاکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبہ آپ نے فرمایا کہ پانچ صفتیں اور ہیں اگر وہ صفتیں اختیار کرو گے تو یہ پندرہ صفتیں مکمل ہوں گی اور پھر اس کے بعد ایمان مکمل ہوگا کیا مکمل ہوگا ایمان مکمل ہوگا تاہلی صفت یہ کہ اتنا کھانا اکھٹا مت کرو جتنا تمہیں کھانا نہیں ہے ضرور سے زیادہ کھانا جمع مت کرو مسلمان یہاں تو کھانا نہیں اس وجہ سے پریشان یا ضرور سے زیادہ کھانا جمع کرنے اکھٹے کرنے کے جیسے پریشان دو طرح کے مسلمان یا تو کھانا ہی نہیں ہے اس وجہ سے پریشان یا ضرور سے زیادہ کھانا جمع کرنے جو ضرور سے زیادہ کھانا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا حد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجید دیکھا ایک دن زندگی میں ایسا ہوا حضور کی زندگی میں میں نے دو وقت کھانا کھا لیا اور نہ تین تین مہینے فقر و فاقے چاند پہ چاند چاند پہ چاند نظر آ رہے لیکن گھر کے چولے بوجھے ہو اللہ تعالیٰ کہنے میں نے فرما عائشہ کیا بات ہے تمہیں ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر لگی گئے وہ فرمایا ایک دن میں دو وقت کھانا کھانا اسرابے اسراب کرنے والوں کو اللہ پر سندھی فرما ایک صحابی تھی حضرت ابو جہائفہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیٹ بھر کے کھا کر آئے اور ڈگار لینے لگے آپ نے فرمایا ابو جہائفہ ہمارے سامنے ڈگار نہ لو سن لو جو پیٹ بھر کے کھانا دنیا میں کھا لے گا دن آخرت میں اُتنہی بھوک کی شدت برداشت کرنی پڑے گی یا تو یہ لو یا دو وہ لو دونوں جمنی ہو سکتے یہ سن کر حضرت ابو جہائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معمول بنایا کہ جب دو پیر کا کھاتے تو شام کا اور شام کو کھاتے تو دو پیر کا ناغہ کر دے اسی ترتیب پر قائم رہے ناست کے دنیا سے چلے دوسری بات یہ بتائی کہ ضرورت سے زیادہ مکانات مت بنا کس سے زیادہ ضرورت سے زیادہ مکان ضرورت سے زیادہ مکان کی دونوں جائش تیسری بات فرمائی کہ دنیا کی ان نعمتوں چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور حرص کرنے کی کوشش نہ کرو تنافع سے اختیار مت کرو اسے چھوڑتے تمہیں آج نہیں تو کل جائے چوتھا یہ بتایا اللہ کے اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہیں پیش ہونا تقوی اختیار کرو اور پانچی بات یہ فرمائی کہ جنتوں کی ان نعمتوں کی رحمت اختیار کرو جس میں مرنے کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہے یہ پانچ چیزیں جسے ایمان کی تکمیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ایک قبیرے اس کے اندر کے سات نفر کو لے کر گے ایمان کے حلقے مزید میں لے رہے ہیں یہ اہم ترین سنو اس لئے ایمان بنے گا ایمان کی دعوت اور ایمان کی حلقوں اور ایمان کی مجالس اور ایمان کی مجالس کی بنیادی جگہ مزید کا ماہور اور ایمان کی بگڑنے کی بنیادی جگہ بازار کا ماہور اور دوسری صفح کہ جب ایمان بنتا ہے تو ایمان اور یقین کے بقدر ظاہری آزا و جواری اللہ کے حکموں پر آتے چلے جائے اس کے دوسری انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا اور آخرت کے خسرت سے بچنے کے لیے دوسری صفت اللہ نے جو بتائی دوسرا ذات تھا وہ یہ کہ ایمان دل کے اندر اتر چکا ہے جس ذات عالی کا یقین دل کے اندر اتر چکے اس ذات عالی کے یقین اندر اترا نہیں اترا ظاہر کے اعتبار سے پابند ہوگے دیکھنا ہے سارے عمال کی پابندی کو سارے نیک عمال یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ یہ نہیں کہ صرف حج اور عمرے کر لیے سارے نیک اس لیے بتایا حدیث اپاہ کے اندر آتا ہے ایمان کی ستر سے زائد شاخیں سب سے اعلی درجہ کی شاخ قلمیں لا الہ ان اللہ اور سب سے ادنا شاہ راستے سے تکلید دینے نے چیز کو اٹھانا ہے علماء نے نکائے کہ دونوں کو جو جمع کر لیں اس کے لیے ستر شاخیں جمع ہو جاتی ہیں اور آسان طریقہ کیا ہے کہ جب راستے چلتے ہوئے کوئی تکلید دینے والی حضیت دینے والی چیز کو اور ہاتھ سے ہٹانے لگو اسی وقت زبان سے لا الہ ان اللہ پڑھ لو تو اس نے قلیمے کے آلہ اور عدنہ دونوں شاخوں کو جمع کر لیا اللہ اس کی بیچ کی ساری شاخیں اس کے اندر جمع کرونا آسان طریقہ آپ معمولی سمجھتے یا راستے میں چلتے چلتے کوئی کھاٹا کوئی بلیڈ کوئی تکلید دینے والی چیز یا کوئی چھلکا کوئی فسلنے والی کوئی چیز اسے ہٹانے کو ہلکا آپ سمجھتے ہیں اگر نہیں اس نیکی کو ہلکا آپ سمجھو اور اس کے ساتھ آلہ شاخ کو بھی جمع کرو ہٹاتے ہٹاتے لا الہ ان اللہ پڑھ لو بس آپ نے دونوں شاخیں جمع کر لی تو اب بیچ کی ساری شاخیں ساری خسلکیں ایمان کی ساری صفت اللہ تمہارے اندر پیدا کر پر چلی اس نے سارے عمال کی مشک اس کے بعد ایک اہم بنیادی ذمہ داری ہے کہ جس ایمان کو اختیار کیا اور پھر اختیار کر کے جن عمال کی پابندی کیے اب یہ نہیں کہ اپنی ذات تک محدود ہوگے بلکہ اب اس کی دعوت ہوگے چاہتے ہیں ہم اس کی دعوت دو تتواصو بالحق اس کی دعوت دو اور اس راستے میں آنے والی تکالیف کو تکالیف اور ناگباری ہیں اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ دو بنیادی کام دیئے کہ اپنی ذات سے ساری نیکیوں کو اختیار کرنا اور اللہ کی اطاعت پر آنا اور پھر دوسرے پورے عالم میں چل پھر کے محنت کر کے پوری امت تک اس پوری نیکیوں کو اور پورے دین و شریعت کو پہنچانا جس کا آلہ ترین راستہ اللہ کے راستے کا نفر ہے اللہ رب العزت نے پوری امت پر بحیشت امت ہونے کے اس دعوت کو فرض فرمائے پوری امت کے ذمہ مردوں کے بھی ذمہ ہیں عورتوں کے بھی ذمہ اگر اس امت کے سارے مرد مل کر اس فریضے کو انجام دینے لگے اور عورتیں اس فریضے کو انجام نہ دیں تو وہ بہترین امت نہیں ہو سکتا امت کے اندر مردوں اور عورتوں تمام طبقات کو اس ذمہ داری پر خلا کیا گیا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پوری امت اور پوری انسانی پوری امت کی مثال کشتیب سوار لوگوں سے دی گئی ہے یہ نہیں بتایا کہ آپ کہ پوری امت کے مردوں کی مثال کشتیب سوار لوگ یہ نہیں بتایا امت کے مرد عورتیں امیر غریب سب کی مثال ایسے جیسے کشتیب سوار کوئی شخص اپنی ذاتی عمال سے آنے والے عذابہ سے بچ نہیں سکتا حلاقہ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ عمر بالمعروف نہیں یعنی مطلب اسی زندگی میں نہ ہو اس نے مونا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص